نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ آشورہ کے دن کے تعظیم یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں اور اس دن کا وہ بھی روزہ رکھتے ہیں تو ایک طریقے سے یہودیوں کی موافقت ہو رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْقَابِلِ انشاءاللہ سُنَّا الْيَوْمَ التَّاسِ کہ اگر آئندہ سال میں باحیات رہا تو انشاءاللہ نوے محرم کا بھی روزہ رکھوں گا قَالَ فَإِلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلِ راوی حدیث فرماتے ہیں فِرْ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سال نہ آسکا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی اس روایت کے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں ذکر فرمایا ہے یہ حدیث بدلاتی ہے کہ ہمیں آشورہ کا روزہ تو رکھنا ہے لیکن ساتھ میں ان کی مخالفت بھی کرنا ہے اور مخالفت کا طریقہ کیا ہوگا کہ دسویں محرم کے روزہ کے ساتھ ساتھ نوے محرم کو بھی روزہ رکھ لیں تاکہ ان سے یہ جدہ ہو جائے اور آشورہ کے روزے کے جو فضیلت ہے وہ ہم کو حاصل ہو جائے اس میں بعد اہل علم کے اختلاف ہے کہ آشورہ کے روزے میں ہم نوے اور دسویں رکھیں یا دسویں اور گیارہمی رکھیں یا تینوں دن رکھیں اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو اس میں راجے قول جو یہ ہے وہ عبداللہ بن عباس اللہ تعالی عنہ کے ایک قول کے مطابق کہ آپ نے فرمایا سو مؤتاسح وخالف اليہود کہ نوے محرم کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو عبداللہ بن عباس اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق راجے یہی ہے کہ نو اور دس کو رکھا جائے مقیہ اس میں بہت ساری باتیں اہل علم نے کی ہے مقیہ اس میں بہت ساری 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 بہت سار